امو اکبر اللہ و اکبر حدیث نمبر 238 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 249 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پہشاب نہ کرے پھر اسی میں غسل کرنے لگے یعنی یہ عدب اور نظافت کے خلاف ہے کہ اسی پانی میں پہشاب کرنا اور پھر اسی سے غسل کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر 244 ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں سجدے میں تھے ایک دوسری سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی زبا ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندوں کے درمیان رکھ دیا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹ پر سے اتار کر پھینکا تب آپ نے سر اٹھایا پھر تین بار فرمایا یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کیا آپ نے انہیں بددعا دی عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدہ جدہ نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے ابو جہل عطبہ بن ربیہ شہبہ بن ربیہ ولید بن عطبہ عمیہ بن خلف اور عقبہ ابن ابی معید کو ساتھویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بددعا کرتے وقت آپ نے نام لیے تھے میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کوئے میں پڑا ہوا دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اکتالیس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں تھوکا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بیالیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تیرہ لیس سحل بن سعاد سعادی سے سنا کہ لوگوں نے ان سے پوچھا اور میں اس وقت سحل کے اتنا قریب تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے موں سے خون دھوتی پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ کے زخم میں بھر دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چوالیس ابو بردہ اپنے باپ سے نقی کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ کے موں سے او او کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں تھی جس طرح آپ قائے کر رہے ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پینتالیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے موں کو مسواک سے صاف کرتے موسیقی